بہت ارسا پہلے کی بات ہے کہ ایک خوبصورت وادی میں پرستان نامی ایک جادوی دنیا بستی تھی یہ دنیا پریوں جنوں اور جادوی مخلوقات سے بھری ہوئی تھی پرستان کے وسط میں ایک آلی شان محل تھا جہاں کا بادشاہ شاہ زمان اپنی بیوی ملکہ پریزاد اور ان کے خوبصورت بیٹے شہزادہ نور کے ساتھ رہتا تھا شہزادہ نور جوان خوبصورت اور بہادر تھا لیکن اسے دنیا میں ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی تھی جو کی سچی محبت تھی جبکہ وادی کے دوسری کونے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت اپنی بیٹی لیلا کے ساتھ رہتی تھی لیلا نہایت حسین ذہین اور دل کی اچھی تھی اس کی ماں ایک درزن تھی اور لیلا اپنی ماں کی مدد کرتی تھی دونوں ماں بیٹی اپنے کام اور محبت پھرے دلوں کی وجہ سے گاؤں میں مشہور تھی ایک دن شہزادہ نور نے فیصلہ کیا پھر وہ اپنی سلطنت کے مختلف حصوں کا دورہ کرے گا اور اپنے لوگوں کے حالات جاننے کی کوشش کرے گا اس نے اپنے والدین سے اجازت لی اور اپنے وفادار گھوڑے پر سوار ہو کر سفر پر نکل پڑا راستے میں وہ مختلف لوگوں سے ملا ان کے مسائل سنے اور ان کی مدد کی اس دوران اس کی ملاقات لیلا سے ہوئی شہزادہ نور اور لیلا کی پہلی ملاقات ایک خوبصورت باغ میں ہوئی جہاں لیلا پھول تور رہی تھی شہزادہ نور نے اسے دیکھا اور اس کی خوبصورتی اور مسومیت پر دل ہار بیٹھا لیلا نے بھی شہزادہ نور کو دیکھا اور اس کی بہادری اور حسن سے متاثر ہوئی دونوں نے ایک دوسرے سے بات کی اور جلد ہی ایک دوسرے کے دوست بن گئے شہزادہ نور نے لیلا کو پرستان کی خوبصورتی اور اپنے محل کے بارے میں بتایا لیلا نے بھی اسے اپنے گاؤں کی سادگی اور محبت پھرے لوگوں کے بارے میں بتایا دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت وقت گزارا اور جلد ہی ان کی دوستی محبت میں بدل گئی لیکن شہزادہ نور کو معلوم تھا کہ ان کی محبت کو کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا محل واپس آ کر شہزادہ نور نے اپنے والدین کو لیلا کے بارے میں بتایا شاہ زمان اور ملکہ پریزاد نے اس کی محبت کو قبول کیا لیکن انہوں نے اسے خبردار کیا کہ درزن کی بیٹی کو پرستان کی ملکہ بننے کیلئے کئی امتحانوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیلا نے بھی اپنی ماں کو شہزادہ نور کے بارے میں بتایا درزن میں اپنی بیٹی کی حمایت کی اور اسے خوصلہ دیا کہ وہ تمام امتحانوں کا سامنا کرے لیلا کو پرستان کی ملکہ بننے کیلئے تین امتحانات کا سامنا کرنا پڑا پہلا امتحان اکل کا تھا جہاں اسے تین مشکل پہلیوں کا جواب دینا تھا لیکن لیلا نے اپنی ذہانت سے سب پہلیوں کا صحیح جواب دیا دوسرا امتحان دل کا تھا جہاں اسے اپنے پیار کی سچائی ثابت کرنی تھی لیلا نے اپنی محبت اور وفاداری سے سب کو متاثر کیا اخری امتحان قربانی کا تھا جہاں لیلا کو اپنی سب سے قیمتی چیز کی قربانی دینی تھی لیلا نے سوچا اور اپنی ماں کی رضا مندی سے سلائی کی مشین کو پیش کیا جو ان کی روزی کا ذریعہ تھی اور یہ اخری امتحان لیلا کے لیے بہت سخت تھا یہ قربانی اس بات کی علامت تھی کہ لیلا اپنی محبت کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کو تیار اس قربانی نے سب کے دلوں کو چھو لیا اور سب نے اسے سراح اور ملکہ پریزاد نے لیلا کی ماں کو بھی محل میں رہنے کی اجازت دی اور یوں لیلا کے امتحانات کے بعد شہزادہ نور اور لیلا کی شادی ایک شاندار تقریب میں ہوئی اور پورے پریستان میں خوشیاں منائی گئے اور سب نے انہیں دعائیں دے لیلا نے اپی سادگی ذہانت اور بہدری سے ثابت کیا کہ محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی شہزادہ نور اور لیلا نے پریستان کی حکمرانی شروع کی اور ہمیشہ کیلئے خوشی سے رہے اور یوں پریستان کا شہزادہ اور درزن کی بیٹی ہمیشہ کیلئے خوش و خرم رہے موسیقی